مولانا صاحب یہاں سے آگے ہیں 5,375 ووٹ انہوں نے حاصل کیا اور ان کے مدہ مقابل ہیں عبدالغروف صاحب جو کہ ازاد امیدوار ہیں دعا انہوں نے 2,721 ووٹ تو یہ ابھی تک 27 پولنگ سٹیشن کے نتائج ہے لیکن مولانا صاحب کہہ رہے تھے موسم کی وجہ سے تھوڑا سا الیکشن ڈیلیو ہونے چاہیے لیکن آج تو لگ رہا ہے دیکھیں یہ پیشین کا جو ہلکہ ہے نا یہ ان کے لیے سیونگ گریس ہے کیونکہ یہ کے پی سے ان کو معلوم ہے کہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہوں وہاں سے جیتنا بہت کم مشکل ہے 1,38 ایک اور نتیجہ جی ملتان کا یہ نتیجہ ہے اور آزاد امیدوار تیمور الطاف ملیک 479 ووٹ لے کر آگے ہیں اور یوسف رضا گلانی 314 ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہ بھی ویسے ایک بڑی کونسیچونسی ہے یوسف رضا گلانی بہت بڑا مارجن ہے پیچھے وہ ہے ایمن اور مزمل میں آپ دونوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں ابھی تک جو ہمارے پاس نتائج محصول ہو رہے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو آزاد امیدوار ہیں ابھی تک آزاد امیدوار زیادہ لیڈ پکڑ سکے ہیں جتنے بھی نتائج ہم نے دیکھے جتنے بھی پولنگ سٹیشن کے ابھی تک محصول ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے اس بار کوئی اپسٹ دیکھیں گے میرا خیال ہے ففٹی ففٹی چل رہا ہے باقی میرا خیال ہے کہ ایمن یہی چاہتی ہیں ایمن کی رائے جاتا جائیں گے بلکل ایسا نہیں ہے وہ جس طرح میریے کولیگ تھوڑے پہلے کہنے تھے کہ شیر دھاڑے گا شیر دھاڑے گا تو وہ ہو سکتے ہیں تیر بھی برس جائیں مضمل کچھ پتا تو نہیں چلتا انڈیپینڈنٹ نانا برس جائیں یہ بھی تو ایک چیز ہے لیکن ابھی لئے رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ ازاد امیدوار آگے ہیں یا پی ایم ایلین آگے ہیں یا پیپلز پارٹی آگے ہیں ہاں کچھ کونسی چونسیز ہیں جو انڈرسٹوٹ بات ہے جیسے بلاوال بھوٹو زرداری ہے شہباز شریف لاہور کے کچھ حلقے جہاں پر واقعی پی ایم ایلین کا گھر سمجھا جاتا ہے جیسے میاں نواز شریف و یاسمین راشید اچھا وہاں سے مختلف سروے پر